انڈیا اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ تجارت، انڈیا اور سعودی عرب کے درمیان سالانہ تجارت پانچ ٹریلین ڈالر سے زیادہ ہے۔ انڈیا نے سال دو ہزار بائیس، تیس میں تقریباً ایک عرب ڈالر کی برامدات کی اور سعودی عرب سے تقریباً چار ہزار ڈالر کی درامد کی ہے۔ پچھلے پانچ سالوں میں یہ تجارت دوگنی ہو گئی ہے سعودی عرب میں سات سو سے زیادہ انڈین کمپنیاں کام کر رہی ہیں جنہوں نے تقریباً دو سو کروڑ امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے ان میں لنت، ٹاٹا، وپرو، ٹی سی ایس، شاپور جی جیسی بڑی کمپنیاں شامل ہیں انڈیا میں سعودی سرمایہ کاری کی بات کریں تو مارچ دو ہزار اکیس تک یہ تین سو کروڑ امریکی ڈالر سے زیادہ تھے اس میں سعودی آرامکو، صبح، یہ ہالیڈے جیسی بڑی کمپنیاں شامل ہیں ڈراما کوئین اور پوڈکاوسٹ میں سنیے وہ باتیں جنہیں کسی کے ساتھ بانٹنے نہیں دیا جاتا یہی نہیں سعودی عرب نے انڈین سٹارٹ اپس جیسے فرسٹ کرری، گروفرس، اولا، اویو، پی ٹی ایم میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی ہے انڈین کاؤنسل آف ورڈ افیرز کے سینئر ریسرچ فیلو ڈاکٹر فضل الرحمان صدیقی کہتے ہیں کہ ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان اپنے مرک کو سماجی، ثقافتی، سیاسی اور اقتصادی طور پر متنوے بنا رہے ہیں تیل کی معیشت کے علاوہ وہ منفیکچرنگ، سیاحت اور ٹکنالوجی جیسے شبوں میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر رہے ہیں ایسے میں انڈیا ان کے سامنے ایک اُبھرتی ہوئی مارکٹ ہے اور اسی لیے ان کے لیے انڈیا اہمیت رکھتا ہے وزیر آزم نرندر مودی سال 2030 تک انڈیا کی معیشت کو پانچ ٹریلین ڈالر تک لے جانے کی بات کر رہے ہیں ایسے میں دنیا بھی انڈیا کو ایک بڑی منڈی کے طور پر دیکھ رہی ہے ایمیج انڈیا انسٹیٹیوٹ کے صدر روبندرہ سچدیو کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے پاس بہت پیسہ ہے جس سے وہ سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے وہ جانتا ہے کہ انڈیا اس کے لیے بہترین جگہوں میں سے ایک ہے جہاں سے وہ مستقبل میں اچھا منافع حاصل کر سکتا ہے سچدیو کہتے ہیں کہ سعودی عرب نیویم پروجیکٹ بنا رہا ہے جس کا بجٹ پانچ سو بلین ڈالر تقریباً سنتیس لاکھ کروڑ روپے ہے اس کے لیے وہ انڈیا سے ٹیلنٹ اور سرمایہ کاری کا مطالبہ کر رہا ہے انڈیا کی مدد سے وہاں ہائیڈروجن پلانٹ پر کام بھی شروع ہو گیا ہے اس منصوبے کے تحت سعودی عرب میں مستقبل میں ایکو سٹی قائم کرنے کا منصوبہ ہے اس شہر میں ہر چیز ماحول دوست ہوگی یہ خام تیل سے پاک سعودی عرب کے رویجن دو ہزار تیس او کا حصہ ہے اس ایکو سٹی کو تیار کرنے والے ڈیویلپرز کے مطابق یہ شہر چھبیس ہزار پانچ سو مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہوگا اور یہاں سعودی عرب کا عدالتی نظام یہاں کام نہیں کرے گا بلکہ اس منصوبے کے سرمایہ کار خود اس کے لیے ایک خود مختار قانونی نظام بنائیں گے انڈیا پر بھروسہ سعودی عرب کئی دہائیوں تک امریکہ کے قریب رہا لیکن گزشتہ چند برسوں میں اس نے اپنی خارجہ پالیسی میں تبدیلیاں کی ہیں پروفیسر فضل الرحمن صدیقی کہتے ہیں کہ ایک نئی قسم کا کثیر الجہتی عالمی نظام اُبھر رہا ہے جس میں سعودی عرب اپنی جگہ بنا رہا ہے اور وہ امریکہ سے ہٹ کر چین، روس، انڈیا کے علاوہ اس سی او، برکس جیسی تنظیموں میں اثر اور سوخ بنانے کی کوشش میں وہ کہتے کہ سعودی عرب نہیں چاہتا کہ دنیا اسے صرف تیل بیچنے یا مکہ اور مدینہ کی وجہ سے جانے وہ عالمی برادری کا حصہ بننا چاہتا ہے رابندر سچدیو کا کہنا ہے کہ ایسی صورتحال میں سعودی عرب انڈیا کو ایک قابل اعتماد دوست کے طور پر دیکھتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک نیا ورڈ میٹرکس بن رہا ہے سعودی عرب اپنے لیے مختلف شراکتداروں کی تلاش میں ہے پہلے وہ صرف امریکہ کے ساتھ ہوتا تھا لیکن محمد بن سلمان کے آنے کے بعد حالات بدل رہے ہیں صدیو کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں مہاراشترا میں چار ہزار چار سو کروڑ امریکی ڈالر کے ویسٹ کوسٹ ریفائنری اینڈ پیٹرو کیمیکل پروجیکٹ کے قیام کی تیاریاں کی جا رہی ہیں جس میں سعودی عرب کی آرامکو ابو زہبی نیشنل آئل کمپنی اور انڈین آئل کارپوریشن شامل ہیں ایک نیا تجارتی راستہ انڈین وزیر آزم نرندر موڈی نے ہفتہ نو ستمبر کو دلی میں اینڈامیڈل الیفاسپ اکنامک کوریڈور کے منصوبے کا اعلان کیا جس میں امریکہ اور یورپی ممالک کے ساتھ سعودی عرب کا بھی اہم کردار ماہرین کا خیال ہے کہ محمد بن سلمان اور نرندر موڈی کی ملاقات میں بھی یہ پروجیکٹ زیر بحث ہوگا اس منصوبے کے تحت مشرق وسطہ میں واقع ممالک کو ریل نیٹ ورک کے ذریعے جڑا جائے گا اور بعد میں مشرق وسطی انڈیا کے ساتھ بحری راستوں کے ذریعے جڑے گا اس وقت انڈیا آئس کے آس پاس کے ممالک سے آنے والا سامان نہر سویز کے ذریعے بحری جہازوں کے ذریعے بہرہ روم تک پہنچتا ہے جس کے بعد وہ یورپی ممالک میں داخل ہوتا ہے امریکہ، کینیڈا اور لاتینی امریکی ممالک کو سامان پہنچانے کے لیے جہازوں کو بہرہ روم کے راستے بہر اوکیانوس میں داخل ہونا پڑتا ہے ماہرین کا خیال ہے کہ اس منصوبے کی تکمیل کے بعد سامان دبائی سے اسرائیل کی حیفہ بندرگاہ تک ٹرین کے ذریعے جا سکے گا اور اس کے بعد آسانی سے یورپ میں داخل ہو سکے گا پروفیسر فضل الرحمان صدیقی کہتے ہیں کہ اس پراجیکٹ پر کافی عرصے سے کام جاری ہے اس کے ذریعے انڈیا چین کے بیلٹ اینڈ روڈ پراجیکٹ بی آر آئی یہ کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے چین تاریخی دور کاف چھوٹی شہرہ ریشم کے خطوط پر بی آر آئی منصوبے کی تعمیر کر رہا ہے جس کے ذریعے چین خود کو یورپ اور دیگر ممالک سے جوڑنے کا ارادہ رکھتا ہے دو ہزار